ہم موجود ہیں گوجرہ میں ایک بہت ہی خوبصورت سے فارم پہ اور ہمارے ساتھ ان کے اونر موجود ہے جی سر کیا نام ہے آپ کا مقبول احمد وڑایش صاحب کا یہ فارم ہے سر یہ بڑا خوبصورت سا آپ کو اور بڑا تھنڈا تازگی کا حساس ہو رہا ہے مجھے اور آپ کی پلاننگ کو داد دینی پڑے گی کہ اس کے اندر آپ نے بیک پہ درخت بھی لگایا ہے جسے اور بھی مزید تھنڈا کا آ رہی ہے سر یہ آپ نے شاید اور یہ دیری فارمے کا آغاز کب کیا تھا میں آسا دو ہزار تیرہ میں اس کا آغاز کیا تھا زبردست دو ہزار تیرہ میں یعنی کہ آج سے آٹھ سال پہلے ماشاءاللہ میں آنا ٹیکنالوجی کاللج فیصلہ بات میں میں بھی ادھر سے ملکن کا کلیر ڈپلومہ زبردست آپ نے یعنی کہ پہلے ملکن میں نے پہلے ہی سوچ بنای تھی کہ میں نے فارم بنانا اپنا کاروبار کرنا ہے میں نے نوکری نہیں کرنی میں نے فارم بنایا دو ہزار تیرہ میں زبردست اس وقت میرے پاس صرف بارہ گائے تھی ماشاءاللہ اور دو تین اس کے بچھٹے بات یعنی آپ نے صرف بارہ گائیوں سے اس کام کا آغاز کیا یہ سوچ بنا کے کہ نوکری نہیں کرنی اپنا کاروبار کرنا ہے تو جی اس کاروبار کو جو آپ نے چوز کیا آئیڈیا تو بڑا پیارا لگایا ہے یہ جو میں شاید دیکھوں بڑا خوبصورت ہے میں خیال ہے سو فٹ یہ لمبا ہے اور ساٹھ ستر فٹ یہ اس کی جو کورڈ ایریہ ہے ساٹھ کے فٹ یہ کورڈ ایریہ ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا اوپن ایریہ بھی دیا ہوا ہے تو بارہ جانور سے آغاز کیا تھا آج آپ کے پاس کتنے جانور ہیں آج میرے کا اسی جانور ہیں ماشاءاللہ بارہ سے اسی آٹھ سالوں گا اور آپ یہ سوچ گا رہنان گا میں نے سو جانور سیل بھی کیا ہے سو جانور انہی میں سے بارہ میں سے آپ اسی آپ کے موجود ہیں اس وقت سو سیل بھی کر چکے ہیں تو آگر آپ نوکری کر رہے ہوتے تو آپ کا کیا آئی میرے پاہ کوچھ بھی نہیں ہونا تھا اور آج ماشاءاللہ آپ میرا خیال ہے کنچر ہونی تھی کوئی پندرہ بیس لاغ اس سے کوچھ بھی نہیں بننا آپ کتنی مالیت کا آپ کا یہ میرا خیال ہے اس وقت میرا ڈائی سے تین کروڑ کا جو فارج پرخوالی اچھا تو یہ آپ نے جانور کس سے لیے تھے کون آپ کو گائیڈ کرتا رہا ہے مرے میری براست میں ملے تھے میرے والد سے بارہ اور میں نے یہ بریڈ باہر سے سیمل لیا گیا جی جی اور کھائے تھے اس سے یہ بریڈ پیار کی تھی زبردست اس سے میرے چالیس چالیس پینٹی پینٹیس کلو والی گائی بنی ماشاءاللہ میں نے چار چار ساڑے چار چار ساڑے تین تین لاکھ کسی ہوگی اور آپ ملکنگ مشین کون سی استعمال کر رہا ہے ملکنگ مشین میرے اور اس کا ریزرٹ کیسا ہے کیونکہ مارکٹ میں اور بھی بہت ساری اویلے پر ہیں آپ سے لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوں گی میرے گاؤں میں اور بھی فارم ہے ادھر اور مشین ہیں لیکن وہ اکثر خراب رہتی ہے اچھا اور نئی بھی خراب رہتی ہے اثر یہ تو بڑی جھنجٹ والا کام ہے اگر آپ کا ایک بار ملکنگ مشین خراب ہو جائے تو آپ تو پریشان ہو جاتے ہو کہ دودھ کیسے نکال لے تو گائے ایسی ہیں کہ دودھ نہ نکالا تو سارڈو ہو جائے گا جسٹرپ ہو جائیں گے جانور یعنی یہ آپ کی اپری طرف سے نیکی کی جو ہے ایک مشورہ ہے نیکی کے طور پر آپ نے سر کمائے اور آپ نے ایک بڑی اگزمپل سیٹ کی ہے کہ آپ اپنا کاروبار کر کے اس مقام پر صرف ہٹ سالوں میں پہنچ سکتے ہیں یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ملو رہی تو وہ خود مالک واد میں نے دیکھا آپ کے پاس ورکر ہی ہیں میرا خیالہ پانچ سات ورکر ہے تو وہ اپنا وراثتی طور پر ہی اپنی چیزوں کو سنبھال کے ایک کامیاب جو ہے اور بزنس مین بن سکتے ہیں اور آپ بنے ایک کامیاب ڈیری پارمر بڑی خوش ہوئی آپ سے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک